اسلام علیکم آج کے بھی لاکھ میں ہم آپ کو سیر کروارے ہیں مری ساری رات سفر کرنے کے بعد ہم صبح صبح اپنے ہوتل میں پہنچے سارا دن مری گھومنے کے بعد اور یو بی آر روڈ پہ گھومنے کے بعد اس وقت ہم واپس اپنے ہوتل میں پہنچ چکے ہیں ازار پر ٹائم ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں بیس نو فال دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے اسلام علیکم آج کے بھی لاکھ میں ہم آپ کو سیر کروارے ہیں مری تو اس وقت ہم مری کے لئے ایک دور لے کر نکل رہے ہیں یہ بھی لاکھ بہت ہی ملیتا ہونے والا ہے کیونکہ ابھی ہمیں پتا چلا ہے کہ مری کل سے کافی سنو فالنگ ہوئی ہے تو امین ہے کہ اس وقت مری کے روڈز میں اچھی خاصی سنو پڑی ہوگی یہ ہماری پہلی کوشتی کرنے کے جا رہی ہے گولیشنگ اس کے بعد یہ سیکنڈ روڈ ہے کامل صاحب ہم یہ ساتھ کچھ دیا جا رہے ہیں تو بجے انشاءاللہ انجوائے کریں گے اچھا حدثہ اس میں دنسپل صاحب وہ آگے نکل گے گاڑی میں میں بھی دنسپل صاحب کو پکڑتا ہوں تو آگے چل کے ساری رات ہم صبر کریں گے انشاءاللہ آگے مری کے روڈز کے آپ سے بلاکات ہوگی تو کیا حال آتے مری میں روڈز کے یہ میں آگے چلوں اس بھی راکھ میں آپ کو پڑھوں گا ساری رات سفر کرنے کے بعد ہم صبح صبح اپنے ہوتل میں پہنچے وہاں پر یہ تمام بچوں کو جو ہے وہ ہم نے چھوڑے دیر ریس کی بچوں نے بھی ریس کی اور ناشتہ وشتہ کی اپنیش ہونے کے بعد ہم 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 ہماری کی سیر کے لیے نکل آئے ہیں یہ ہماری گاڑی آگے لیڈ کر رہی ہے پورے ٹریپ کو اس وقت سنو فال کے بعد روڈ قریباً کافی حد تک پیر ہو چکے ہیں سارے رشید کا نہیں ہے تو روڈ کے دونوں طرف میں اچھی ہاسی پرفت پڑی ہوئی ہے قریباً قریباً ہاتھ طرف آپ کو سفیدی سفیدی نظر آئے گی پرفت کی وجہ سے اس وقت ہم مری سے نیچے کی طرف اُتر رہے ہیں اور ہمارا اپنے انہیں بھی آج یوبیا کی طرف جانے کا موسیقی موسیقی آج سورج بھی نکلیا کافی دنوں بعد اور لوگ جو ہیں اپنے اپنے ہٹلوں سے جتنے بھی ٹورسٹ ہیں وہ باہر نکل آئے ہیں اور روڈ کے اطراف پہ جہاں بھی اچھا سپارٹ ملتے ہیں وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اپنے سیل فیاں لے رہے ہیں تصویریں بنوارے ہیں گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں یہ بھی ایک اچھا سپارٹ ہے سیل فی لینے کے لیے جہاں سے بھی اس وقت ہم مدر رہے ہیں واپسی بھی ہم بھی یہاں پہ کچھ سیل فیز وغیرہ بنائیں گے اس وقت فلال ہم ابھی ایوبیا کی طرف نکل رہے ہیں مری پاکستان کا ایک بہت اہم یہ ٹورس پوائنٹ ہے اس موسم میں پاکستان کے مکنی فلاقوں سے بہت سارے ٹورسٹ ہیں وہ مری کا رکھ کرتے ہیں اکثر اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہیں یہاں پہ ٹریفک اتنی آ جاتی ہے کہ مری اس کے لیے بھی اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل بن جاتی ہے کہیں کہیں کلومیٹر تک لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں یہ دیکھیں کتا اچھا نظار ہے مری جب بھی آپ روڈ پہ آئیں گے روڈ کے طرف میں آپ کو شاول سے لگی نظر آئیں گے اور ٹورسٹ جہاں پہ رکھ کے ایک سر اوقات جہاں سے شاول شاپنگ جو ہے وہ کرتے ہیں اس روڈ پہ جب آپ ایوبیا کی طرف آئیں گے تو آپ مختلف جگہ پہ بہت ہی حقصورت مناظر نظر آئیں گے موسیقی 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 یہ سامنے کوٹ ٹورس پوائنٹ یہاں پہ بھی بہت سارے ٹورس رکھ کر پیچرز اور سیل فیز لے رہے ہیں بچے فلو میں انجائے کر رہے ہیں اب ہم پہنچ چکے ہیں یو بی آ روڈ پہ یہ مریہ یو بی آ روڈ ہیں اور ہم اس وقت میں وہ باڑیاں کینٹ کے تقریباً قریب ہی ہیں اس روڈ پہ آپ کو بہت ہی حکصورت نظاریں دیکھنے کو ملیں گے لیکن یہ ابھی ہمیں پتا چلا ہے کہ یہاں پہ جو ہے آگے باڑیاں کینٹ کے قریب چونکہ ایک دو دن کافی سنو فال ہوئی ہے یہاں پہ اس وجہ سے ٹریفک بہت زیادہ جام ہے وہاں پہ آگے چونکہ باڑیاں کینٹ کے پاس ٹریفک مکمل طور پہ جام تھی اور مزید گاڑیوں کا جانا ممکن نہیں تھا اس لئے ہم بھی راستے سے واپس ہی ہمیں واپس آنا پڑا ہے ہم ایوبیا تک نہیں جا سکے کیونکہ ٹریفک بند ہونے کی وجہ سے اور راستے میں ہم نے ایک تو جگہ اپنے سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ روکیں تاکہ وہ اپنے سپارٹس پہ اپنے پکچر وغیرہ بنا لیں سارا دن مری گھومنے کے بعد اور یوبیا روڈ پہ گھومنے کے بعد اس وقت ہم واپس اپنے ہوتل میں پہنچ چکے ہیں ازار پہ ٹائم ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں بیس نو فال دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے نیچے ہماری کوسٹر اکمل طور پہ جو ہے وہ برف سے ڈک چکی ہیں یہ گاڑیاں نیچے پارکنگ میں جو کھڑی ہیں بہت ہی خوبصورت ڈا رہا ہے یہاں پہ بہت ہی خوبصورت ڈھنڈ شدید ہو چکی ہے تکریباً اس پر ایک ون ڈگری سیلشیس ہے یعنی ابھی یہ تھوڑی دیر تک ویٹس نو فال ہوئی تو یہ ویرو کے بعد مائنس میں جا سکتے ہیں یہ میں شروع ہی آنے آپ سے شروع ہی یہ شارٹ میں اپنے ہوتل کی کھڑکی سے لے رہا ہوں کمرے کی کھڑکی سے تو اب سنو فال سے نیچے یہ روڈ بھی برف میں ڈکنا شروع ہو گئے جب سنو فال ہوتی ہے تو روڈ پہ لوگوں کا چلنا کافی مشکل ہو جاتے ہیں موسیقی موسیقی